جھوں اے دل میرا جان بہار آئے گا سانا اے دل ہے موت سرسا دل کی امانگے ہوئی جوا میرا محبوب آ گیا کس چانس چہرے پر کس چانس چہرے پر پاکستانی فلموں میں پلے بے گئیگی میں پہت سے گلوکاروں نے اپنے فن کا ڈنگ کا بجایا جن میں میتیسن، احمد رجدی، انہیت حسین بٹی، مجیب عالم، این نیر اور اخلاق احمد کے نام لیا جا سکتے ہیں لیکن یہ فہرس مسعودرانے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی جنہیں پاکستان کا محمد رفی کہا جاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی گئیگی کا انداز محمد رفی سے ملتا جلتا تھا نو جون 1938 کو میرپور خاص سندھ میں پیدا ہونے والے مسعود رانہ کا پورا نام مسعود احمد رانہ تھا ان کا تعلق ایک زمیندار کرانے سے تھا جو جالندر سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے گانے کا شوق انہیں بچپن سے تھا انہوں نے 1945 میں ریڈیو پاکستان حیدر آباد سے گانا شروع کیا اور ساٹھ کی دہائی میں کراچی میں ایک سنگرز گروپ قائم کیا جس میں ان کے علاوہ نظیر بیگ اداکار ندیم اور اخلاق احمد شامل تھے پلے بیگ گئی کہ متمنی کے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں اپنی اس خواہش کی تک ملکہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا پھر قسمت نے ان کا ساتھ دیا معروف اداکار ساقی ان کی مدد کو آئے انہوں نے حدیتکار اقبال شہزاد سے مسعود رانہ کا تعریف کروایا اور انہوں نے مسعود رانہ سے اس فلم کے لئے ایک گانا گوائے جس کے بولتے مشرق کی تاریخ فضا میں نیا سویرہ پوٹا ہے اس کی موسیقی انکی راٹور نے ترتیب دی تھی موسیقی موسیقی لیکن ان کو اصل شہرت 1962 میں ریلیز آنے والی فلم بنجارن سے ملی اس فلم کی موسیقی دی بیو بٹا چاریا نے ترتیب دی تھی یہی سے انہیں پاکستانی محمد رفیق کا خطاب دیا گیا انہوں نے بڑے مشکل گیت گئے اور وہ موسیقیاروں کی پہلی ترجیح بن گئے 1964 میں انہوں نے پنجابی فلم ڈاچی کے لئے ایک گیت گایا ٹانگے والا خیر منگ دا یہ گانا بہت زیادہ ہٹ ہوا اس کی موسیقی اپنے عوض کے نام اور سنگیتکار بابا جی اچشتی نے دی تھی مسعود رانہ کا گائے ہوا یہ گانا بچے بچے کی زبان پر تھا 1964 میں جب ہمراہی ریلیز ہوئی تو کمال ہو گیا اس میں انہوں نے مظفر وارسی کے لکے ہوئے چھ گیت گئے جو سب کے سب سوپر ہٹ ہوئے اس کے بعد وہ اردو اور پنجابی فلموں کی ضرورت بن گئے ابھی تک مسعود رانہ وہ واحد مرد سنگر ہے جنہوں نے اردو اور پنجابی فلموں میں تین سو سے زیادہ نغمات گئے انہوں نے پانسو پچاس سے زیادہ فلموں کے لئے گیت گئے اور انیسو بہازر سے انیسو پچھن میں تک اپنی موت تک مسلسل گلوکاری کی انہیں احمد رجدی کے بعد سب سے کامیاب پلے بیک سنگر کہا جاتا ہے مسعود رانہ نے ملی نغمات گاہ کر بھی بہت شہرت حاصل کی ان نغمات کو آج بھی پاکستان کے قومی دنوں کے موقع پر گائے جاتا ہے ان سو چیہ سٹھ میں ہمایون مرزا کی فلم آگ کا دریا میں ان کا گایا ہوا ملی نغمہ آج بھی ولولوں کو تازہ کر دیتا ہے اس نغمے کو جوش ملیح آبادی نے لکھا تھا جس کے بولتے اے وطن ہم ہے تیری شمہ کے پروانوں میں زندگی ہوش میں ہے جوش ہے ایمانوں میں ان سو پینسٹھ میں فلم مجاہد کے لیے انہوں نے شوکتلی کے ساتھ جو ملی نغمہ گایا وہ آج بھی خون کو گرما دیتا ہے اس کے بولتے ساتھیوں مجاہدوں جاگ اٹھا ہے سارا وطن یہ ملی نغمہ ان پوجی جوانوں کے لیے گایا گیا تھا جنہوں نے ان سو پینسٹھ میں بھارت سے جنگ لیتی اور اس کا مقصد ان کی حسل اپدائی اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا تھا ان سو چیہ سٹھ میں ریلیزوانے والی سلم ہمراہی کا یہ گانہ بھی پوجی جوانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لکھا گیا تھا یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو پاکستان میں مہدی ایسان اور مسعود رانہ کے علاوہ کوئی اور گلوکار ایسا نہیں جس نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں مشہور گیت گائے ہو احمد روشد نے اردو فلموں کے علاوہ پنجابی فلموں کے لیے بھی نغمات گئے لیکن یہ نغمات بہت کم تھے اس کے علاوہ انہیت حسین بٹی تے لیکن انہوں نے بھی زیادہ تر پنجابی فلموں کے لیے ہی گیت گائے اردو فلم شاید ایک آدھے ہی ہوگی جس کے لیے انہوں نے نغمات گائے مسعود رانہ کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اردو اور پنجابی زبان میں یک سا مہارت سے گیت گائے ان کی اداکار ندیم سے بڑی دوستی تھی اور ان کے زیادہ تر سوپر ہیٹ نغمات بھی ندیم پر ہی اکس بن کیے گئے مسعود رانہ نے کچھ فلموں میں بطور اداکار بھی کام کیا لیکن وہ اس میدان میں کامیاب نہ ہو سکے انہوں نے فلم شاہی فقیر میں مرکزی گردار ادا کیا اور پھر پنجابی فلم دو مٹھیارہ میں سائیڈ ہیرو کے طور پر سامنے آئے اس فلم میں سالونی ان کی ہیروین تھی کہا جاتا ہے کہ انہیں اداکاری کا کوئی شوک نہیں تھا لیکن ان کے کچھ دوستوں نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اداکاری کے میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوائے لیکن بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ اداکاری ان کا میدان نہیں ان کے کچھ مشہورگیتوں میں تم ہی ہو محبوب میرے فلم آئی نا ہم بھی مسافر تم بھی مسافر فلم بدنام تیری یاد آگئی فلم چاند اور چاندنی جون اے دل وہ میرا جان بہار آئے گا فلم دل میرا دڑکن تیری تیرے بنا یوں گڑیا بیتی فلم آنسو میرے دل کی ہے آواز فلم بہارو پول برساؤ خوٹانگے والا خیر منگ دا فلم ڈاچی تیرے مدبر نین فلم جیرابلیڈ سجنات نبوہے آگے چکتن لئی فلم بریہ میلا مسعودران نے ملک کی نام اور گلوکاراؤ کے ساتھ بے شمار ڈویرز گائے جو بہت مقبول ہے اور یہ دوگانیں آج بھی کانوں میں رز گولتے ہیں چار اکتوبر انسو پچن میں کو مسعودرانہ دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے اس وقت وہ ٹرین میں سپر کر رہے تھے انہوں نے جتنا کام کیا بہت اچھا کیا بطور انسان بھی ان کی بہت تعریب کی جاتی ہے ایسے لوگ ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں موسیقی